میرے پیارے بھائی لوگ ہمارے نام محمد ہے اور ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے ہیں ہم نہ کسی کا دیکھتے ہیں تم کی در سے آیا ہوا ہے تمہارا کیا مذہب ہے تمہارا کیا ہے ہم کام نہیں ہے سب چیز سے اس لئے بہت آدمی ہم کو بولتے ہیں تم کبھی پیارے اندیا سے کبھی پیارے پاکستانی سے کبھی پیارے نیپال سے بنگلہ دیش سے افغانستان ہم بولا یہ سب ہم پیارے لوگ سے یہ ہمارا دل ہے واللہ واللہ سب سے پیار کرو دیکھو تم لوگ بیمار بھی نہیں ہوئے گا نفرت ایک بیماری چیز ہے نفرت تم لوگ دیکھو تم لوگ ایک بار ایک بار کوشش کرو کسی کو ہلپ کرنے کا ایک بار کوشش کرو کسی کو اچھا بات بولنے کا پیار کرو سب سے تم لوگ خود دیکھو ابھی ہم کدھر بھی جاتے ہیں واللہ الارضی میں لوگ کب پیار دیکھتا ہے ہم خود حران ہوتے ہیں ہم بولتا ہے ہم کیا کرتے ہیں لوگ کے لئے کیوں الحمدللہ ہم سب سے پیار ہیں ہم نہیں بولے گا نہیں یہ پاکستانی ہم اس کا ساتھ جائے گا نہیں یہ انڈیا ہم اس کا ساتھ جائے گا نہیں یہ افغانستان ہم نہیں تم لوگ سب ہمارے لئے برابر ہیں اور املوک یونائیتڈ عرب امریتس میں ایسا ہے یہ پیار اللہ ارحمہ شیخ زاہید نے املوکا دل میں ڈالائے کہ سب سے پیار کرو کسی سے دشمن مت برو اگر کوئی تم سے پیار بھی نہیں کرے گا بس اس کو سلام کرو اور جاؤ یہ شیخ زاہید اللہ ارحمہ املوک کو ایسا سکھایا یہ املوک کسی سے نفرت نہیں کرتے او نہیں کر سکتے اگر املوک کسی سے وہ کسی املوک سے نفرت بھی کرے گا ہم نہیں سکتے اس کو نفرت کرے گا جیسا بولا شیخ زاہید اللہ ارحمہ سب کو پیار کرو سب کو ہلپ کرو جتنا سکتا ہے لیکن کسی کو دھوکہ مت دیو اس لئے املوک الحمدلہ اماراتی لوگ جو شیخ زاہید بولا املوک اس کا راستہ پر چلتا ہے الحمدلہ اس لئے املوک کا ملوک الحمدلہ سیف ہے اور املوک خوش ہے سب یوئی املوک شیخ لوگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تم لوگ خود معلوم ہے کیسا ہے املوک کا کھانو الحمدلہ رب العالمین اس لئے میرے بھائی لوگ جتنا سکتے ہیں دشمنی چورو اور سب سے پیار کرو آپ نے اس ویڈیو میں دیکھ لیا کہ دوبائی کے شیخ نے کتنی اچھی نصیحت دی ہے ہندو بھائی کے لیے مسلم بھائی کے لیے سیکھ کے لیے عیسائی کے لیے انڈیا کے لیے پاکستان کے لیے بنگلہ دیس نپال کے لیے اگر اسی طرح آپ لوگ ویڈیو دیکھنا چاہتا ہے تو پھلی چینل کو سکسکر کر لیجے گا لائک کر دیجے گا اور شیئر کر دیجے گا دیکھیں دوستو یہ جو دوبائی کے شیخ ہے یہ بہت بڑے ٹکٹوکر ہیں دوبائی میں ان کا بہت بڑا چینل ہے ٹکٹوک پہ اور ان کا نام ہے پاور اپسار جہاں انہوں نے جو ہیں لیبر کے پرتی اتنی بڑی بڑی ویڈیو بنا چکی ہیں اور اتنی بڑیاں بڑیاں کام کرتے ہیں اور یہ اتنا اچھا اچھا بیچار دیتے ہیں کہ ان کا جو ہے ویڈیو دیکھ کے اور سن کے آپ چوک جائیں گے میں آپ کو دوسری ویڈیو بھی دکھانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک information اور دیتا ہوں کہ دوبائی کے اندر میں بیجیڈ بیجا میں بھول کر بھی مت جائیے گا کیوں اس کے بارے میں پوری جانکاری آپ لے لیجئے سب سے پہلی بات کہ اگر انڈیا سے اگر آپ پاسپورٹ لگا رہے ہیں کوئی بھی ایجینٹ ہو کوئی بھی آفیس سے لگا رہے ہیں تو بیجیڈ بیجا میں اگر آپ کو بیجیڈ بیجا میں بھیج رہا ہے سمجھ لیجے کہ اس میں آپ کے ساتھ لوچہ ہونے والا ہے کیونکہ دکھئے یہاں پہ ایجینٹ جو ہے بیجیڈ بیجا کے نام پہ آپ کے ستر سے اسی ہزار روپے لے لیں گے اور اس کے بعد جو وہاں پہ جاتے ہیں تو کیا تو آپ کا سلی کم ہو گیا اگر بارہ سو درم آپ کا سلی لگا ہے تو آرہ سو درم کر دے جائے گا اس طرح سے اس کے ان چلتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ دوبائی کے اندر بھی ایجینٹ نہیں بیٹھے ہیں دوبائی کے اندر بھی ایجینٹ بیٹھے ہیں یہاں سے تو کلیر ہو جاتا ہے پھر دوبائی میں جا کے جھننا پڑتا ہے تو اس لیے ہمارے جتنے بھی سسرائیبر ہیں میں ان لوگ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیج آپ لوگ دوبائی میں بیجیٹ بیجا میں کام کرنے کے لیے مد جائیے گا پلیج آپ لوگ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہیں اور آپ سے بار بار ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں تو بیجیٹ بیجا میں چاہے دوبائی ہو کتر ہو سعودی آراب بہرین جارڈین کوویت کہیں بھی بیجیٹ بیجا میں کام کرنے کے لیے مد چاہیے گا چلیوں میں آپ کو دوسری بیڈیو پر دکھاتا ہوں لیکن ایک چیز اکھلا لکھے گا جو میں آپ کو بیڈیو دکھانے والا ہوں ان کا بیچار سن کے آپ چوب جائیں گے کیونکہ ان کا بیچار بہت ہی بہترین طرقے سے بیچار دیتے ہیں یہ بھی دوبائی کے بہت بڑے ٹکٹوکر ہیں اور ان کا نام ہے عبدالانساری ون ان کے ٹکٹوک کے نام جو ہے ہیشٹیک عبدالانساری ون کے نام سے جو ہے ان کا ٹکٹوک بنا ہوا ہے پلیج ہمارے چنل کو جو رو سکھا کر لیجے گا لائک کر دیجے گا شیئر کر دیجے گا چلی ان کا بھی بیڈی کلیپ آپ دیکھ لیجیے تو آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ جائے گی السلام علیکم میرے پیارے بھائیو ہمارا زیادہ دکھ اور پریشانی اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہم ہمارے جو اوپر والے نے دیا ہے نا ہم دھیان نہیں دیتے ہیں صرف ہم جو لوگوں کی پاس ہیں ہم وہی دیکھتے ہیں اور کمپیر کرتے ہیں کہ اس کا پاس اتنا ہے میرا پاس نہیں ہے اس کا پاس یہ گاری ہے میرا پاس سائیکل ہے اس کا پار برا محل ہے میرا پاس ایک چوبر پتی ہے اس لیے کمپیر مرک تو مت کرو اپنے اوپر اور دوسروں سے اس لیے دیکھو آپ کا ارد گرد میں دیکھو اپنے آپ پر دیکھو اوپر والے نے آپ کو کیا دیا ہے شاید جو محل میں رہتے ہیں نا اس کا پاس بھی نہیں ہے سمجھ گیا نا دوستو آپ ان کی ویڈیو کی دکھنے کے بعد آپ کے مند میں کیا بیچاراتا ہے پلیز کمنٹ بکس میں کمنٹ ضرور کیجئے گا اور ایک بات دھیان رکھیں گے دوبائی کے اندر میں کبھی بھی بیجید بیجا میں بھول کر مت جائیے گا چاہے ہندو ہو چاہے موسلم ہو چاہے سیکھ ہو چاہے عیسائی ہو بھائی کوئی مت جائیے گا اچھلی بیڈیو سواب کرتے ہیں جائے جائے بھارت